میں ہمیشہ ہی گھل کرنا گھل ایک کی ہوئے دھون تا نکڑے مولی غادے میں تو گھنڈہ تقریب کر کے چلا جائے بعد لوگ پتھ رہے ہیں حضرت جہنے آپ چکی کہنا چاہتے ہیں حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتے ہیں سمجھ آئی جی حضرت فتح مکہ والے دن حضرت سعید بن عبادہ ایک کو گھل کی تھی پورا ارتجت آل و مکہ تھی پورا مکہ ہل گیا آپ نے فرما یوم یوم الملحمہ فرما ہٹ جاؤے آج حضرت آرہے ہیں یہ نہیں ہویا کہ چونکہ حضرت تشریف لارہے ہیں چونکہ آج ختہ مکہ کا دن ہے چونکہ تھوڑے تھوڑے ادھر ہو جاؤ آج نہ مصلاح کہتا ہے ہنجھ ہونا چاہیے نہیں چونکہ حضرت تشریف لارہے ہیں تو تھوڑا 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 پیچھے پیچھے sociology فرما آج نبی الملاحمہ تشریف لارہے ہیں آج لڑائی کا دن ہے حضرت نے خود اس پر فخر فرمایا فرمایا میں جنگو والا نبی ہاں جی وہ میں لمبی حدیثیں میں پڑھنا نہیں ہوتنا میں مکان لگا گل توڑی نا آپ نے فرمایا آج تھی لڑائی دا دنیں تھی کی ہونا ہے آج کابج بھی بندیں وڑ کے راتے ہیں کیا ہوں جی آج کابج بھی بندیں وڑ کے راتے ہیں کیسی بات ہے ارتجت آلو مکہ تھا آپ نے کی فرمایا آج لڑائی دا دنیں بندیں وڑ گیا پورا مکہ ہل گیا ایک زنانی نوونا جناب شیر لکھ کے دیتے ہیں میرے آقا جنت اولادی تو تشریف لیا پتہ ہے کنج تشریف لیا آرہی سے حضور دا سر اقدس جڑا سی نا کجاوی دی اگلی لکڑی نا حضور اینج چھکی ہوئی سے تو قیامت تک دس ہے اللہ عزت دے وے میرے امتی دا ایک کام کوئی نہیں اینج کر کے غریبا ہوں حضور اس دن بھی سر اقدس اینج چھکا ہے فتح مکہ کے دن سارے آدائے دی اسرت مصطفیٰ دے رہے ہیں فارس و روم کے فرما روا ہاں جی حضور کی شان و شوقت ہی بھی لیکن حضور اینج چھکی ہوئی سے اے مولانا جو میں بیٹھیں حضور پیچھے جو مولانا میں بیٹھیں حضرت قیلہ بن محرمہ فرمانیان میں دن مسجد نبی شریف دے باروں گزری کہ رسول اللہ عید دست مبارک حضور نے اعت سے رکھا کہ حضور اتنے جھکے ہوئے حسن آپ نے زانو دو زانو ہو کر حضور دے گھٹنے تک آپ نے سر اقدس دار فرمانیان اور ایک تو کہ میں لرز اٹھی کہ تمہیں جہانت والی امان اتنی آجزی کی تھی تیری ہر عدا پہ حجام فیدا مجھے ہر عدا لے مزا دی چھوڑے موڑے دی گل سناندھا کہ مطلبی جی فلانا اکس فورڈ میں یہ کہتا تھا تو کہہ اصحاب سفہ یہ فرمایا کرتے اکس فورڈ دا پتر نا ہوئے دے محمد عربی دے غلامہ جدر رخ کیتا لوگ نہ پچھے آدھس ہوئے جس نبی دا کلمہ پڑھے نا نا دی شان کے ہوئے دی خاصی واسطے تیاریوی ہو رہی ہوئے نا حضرت خبیب میں نا دی دی اس طرح ہاتھ تھے جو ہوئے دشمنہ دا پتر گو دے جاب ہوئے دشمن لرز اٹھن کہ خبیب میں نا دی بچے نو یرگمال بنا کے تیرے ہا ہو جائے گا اس طرح ہاتھ تھے جو ہوئے فانسی لوان دی تیاریوی ہو رہی ہوئے خبیب میں نا دی جدو اس بچے دے مانے ہوئے کیا نا کہ خبیب میں نا دی گو دی بچے بیٹھے آتے ہاتھ تھے جو اس طرح لرزی آپ نے فرمایا جلی ہوئیے اے محمد عربی دا غلام ہے تیری نگاہ نا سے تو مراد پا گئی تیری نگاہ نا سے تو مراد پا گئی اے بات ہے بچے بھی غیران تھا بیٹھے ہوئے فرمایا نہیں میں نے اپنی جان بچان کے لیے مام بان کے خودکشیاں کرنا یہ خودکش دماغے کرنا اس کا اسلام سے کیا تھا یہ تو ایسے بدماشی ہیں سب بدماش کٹھے ہو گئے اسلام تو بدنام کرنے کے لیے جلے ہوئے ہو اسلام اسلام ہے اے مولی خادم نہیں میرے آقا نے اے ابن ماجہ شریف دے پہلے صفحے تے حدیث موجود ہیں میرے آقا نے فرمایا میں جو تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں نا اس کی رات بھی دن کی طرح ہے فرمایا قیامت تک میرے دین تو ادھر ادھر ہونا زلیل ہی کدھی ہوئے گا کدھی عزت نہیں پاسکے گا میرے دین سے ادھر ہوئے گا اے تیرے مو سے جو بات لکھ لی وہ ہو کے رہے گا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا قاسہ سائل گالو حضورتی آروے لے ہو رہی چاہیے سنے آپ مسلمانوں تجھے اے بی سی پڑھ کے تر کہتے ہیں چونکہ ایسے تھا تو میں نے اے بی سی پڑھ لی ہے اے بی سی پڑھن تا مطلب ہے حضورت تو دور ہو رہا اس سے لم نکی کرنا ہے جڑا حضور نے ایسے لم کو پناہ منگی اوہ عورت جڑی نا عورت حضورت کے سامنے آگئی عورتوں کے حقوق یہ نہیں ہے کہ پاندھ میں سالہ بیچنے کے لیے ان کی تصویریں چوکوں پر لگائی ہیں اور پیپسی پینے کے لیے مسلمانوں دیاں بچیاں جناب چوکاوے جناب بہتر پر آگے دسہ جائے یہ عورتوں کے حقوق ہیں اور پی آئی اے دے تیارے میں پچھے جائے آپ کیا کھائیں گے یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں جو تم نے سمجھے عورتوں کے حقوق ہیں یہ ہے بھی کافرہ عورت ابھی کلمہ نہیں پڑا حضورت کی سواری کے آگے آگئی امام الانبیاء فاتحانہ انداز میں تشریف لا رہے ہیں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا صحابہ نے کہا ہٹو بچو حضورت آ رہے ہیں جب اس نے کہا آگئی شیر پڑھنے کے لیے حضورت نے فرمایا روکی ہے اونٹھنی روکی تم عورتوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہو میرے آقا نے اونٹھنی روکی فرمایا کیا چاہتی ہو اس نے پھر شیر پڑھے قفل امائی فنہینہو فینہو اصدل اصدلد الغاب عند والد اتماعی اے گالے یا رسول اللہ آج قریش پر زمین وسط کے باوجود تنگ ہو گئی آج یہ معافی چاہتے ہیں لیکن معافی کا وقت گزر چکا آج عرش الہی کا مالک وہ بھی ان پر ناراض ہے یا رسول اللہ انہ سادل یرید و قاسمت الزہر بیال حضور ایک ساد بن عبادہ جڑہ نعرل آیا نا آج نعرہ جڑہ انہیں لایا اس نعرے دے ذریعے پورے مکہ دیا کمر توڑنا چاہتا اینجے جے داخل ہو گیا نا فراد بن عبادہ اے نعرہ لاندیا لاندیا انہیں آج مکہ والے ہیں اینجے مسئلہ جانا ہے بچیان دے ہاتھے کھومیاں مسئلہ جانی ہیں حضور روکیے روکیے فنہینہو حضور روکیے روکیے فنہینہو اسدل اصدے یہ تو بپرا ہوا شیر ہے کہوں جی گل ہوئے تو باتا شیرہ من کر غیر بھی من جان بھئی شیر ہے غیر مننے کی نہیں حضور ساتھ بن عبادہ دے بارے فنہینہو آن بھینہا ینا در اگے انہا انہا اگے سکیلہ بھی آگیا ضرور ضرور بھی روکیے روکیے اس کو یہ تو شیر ہے میں کہا گل لے ہو جی کرو اگلے تو دھو تو نکل اگلہ کیلتے مجبور ہو جائے روکیے 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 ساڑھا ہار بچہ کہتا جی میں غضنوی کے گھوڑے لارا رہا ہوں میں جی کشتیاں جلانے لگا ہوں میں جی یوسف بن تاشفین بننے لگا ہوں میں جی موسیٰ بن نسیر بننے لگا ہوں میں جی التمش بننے لگا ہوں میں جی قطب الدین عبق بننے لگا ہوں میں جی شیر شاہ سوری بننے لگا ہوں شیر شاہ سوری دے زمانے گھتے تک برات گھر پہنچے تو پہلے ڈاکو رستے یہ شہر شاہ سوری ہے شہر شاہ سوری فرمان دے ہوں دے سن اپنے دورج میرے دورج کابل تو زنانی چلے تنہا سروں تے سونے دا تھاڑ رکھے تے دیلی تک کوئی انہوں میں نے اکھنا ہوئے کے میں نے پوچھ لانا پہ چاہا تیری نگاہ ناس اے اسلام ہے جو دس اے اسلام ہے ایسے اسلام مستے سی میند کر رہے ہیں ایسے تو اڑکو نہ پتر مانگ دیا نہ جانا مانگ دیا نہ پیسہ مانگ دیا بس ہمیں ایک پرچی چاہی دی بس ایک پرچی چاہی دی اس دن پھر آپ نے گلیاں مالیں جو منڈے بھی نکلو جنہاں مڈے کو پہشناختی کارڈ نہیں ہو جنہاں کو ووٹ نہیں ہو ووٹ بڑھو یا رسول اللہ آج میری پرچی دی لوڑ پہ گئی امہ امارہ تھے اپنا پتر لے گئی امامہ وال گئی سی قسم کی تیسی میں آپ نے ہاتھ نہ مالنا ہے حضورت منکر ختم نبوت کو آج آپ نے یہ دیاں دے دس عرب دی ایک کمپنی بن جائے آفیہ صدیقی واسطے خاتوی نہ لکھے جائے یہ تا پھر گل ہو رہے ہیں آفیہ صدیقی دے ایمان بچان واسطے حضور خواب اج تشریف لے گئی امریکہ حضور اجیل اج تشریف لے گئی ظاہرے کڑی دے دل لے جیسے گل آ جاندی کہ رہمنٹ ڈیووس نے وارش دو ختل تو بعد بھی چھڑا لے گاями میرے وارش دے در م Lia Deaf نےدہ مینار پاکستان کاōہ آ سی تو ہمچیرہ نے میں سون페 دا فوضیہ صدیقی انہی نے گاہ میرا نا میری ہمچیرہ دا ضرور لینہ تقریر تسی بری میندہ نا لینہ باندہ میں اکھا ہنیaze платدی تھی میں ممنون کے دی بات دی تو آف عبانے دیانو بھی مسلمانا دی تھی تو وہ کہہ لگی وہ نے پھر میں نے آپ کو گال سنائی فوزیہ صدیقی وہ کہہ لگی حضور دی خواب بچائے کہ وہ رو پہی کہتے ہیں نو جو تو رو ہی تو پھر حضور بھی رو پہی حضور دیلو روف الرحیم ہے حضور رو پہ عرص کی تھی حضور میرا امتحان کا تو مکڑا ہے رسول اللہ رکھیم آیا تیرے امتحان نہیں ہے تیرے امتحان نہیں ہے تیرے امتحان نہیں ہے ہونا تیرے چھوڑانا کر دی بچے ہو لبیق دے نارے نارے چھوٹ سکتی نہیں ہو اے ٹرامپ نو جی تکلیف ہوئی نا ہے تو آڑے لبیق دے نارے دی ہوئی لبیق تیرے امتحان نہیں ہے آفیہ صدیقی روزانہ کان لاندی ہونی میرے وارس قدوں آ رہے عمود غزلوی دے گھوڑے قدوں آ رہے عمد بن قاسم قدوں آ رہے جاؤں جی یوسف بن قاشفین قدوں آ رہے اے کال تسیدے میں ہی جانا ہے سمجھا ہی بات میں صحیح راڑنا کر رہے یہ رسمان میں گفتگو نے نہیں کرتا